اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں خصوصی طور پر زمانے کے امام کی بارگاہ میں ماہ رجب کی آمد کی بے پنہ مبارک بات پیش کرتے ہیں ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام پر یقین رکھنے والے مومنین و مومنات کے لیے یہ سب سے افضل ترین مہینہ ہے آمد امیر المومنین کا مہینہ ہے یہ آج مومنین کی خدمت میں مجورب ترین وظیفہ عمل امام علی علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر یا آپ اپنی آنکھوں سے ماہ رجب کے چاند کو دیکھ لیں یا کسی بھی ذرائع ابلاغ سے آپ کو ماہ رجب کے چاند کا پتا چل جائے تو آپ ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر چاہے آپ پہلی شب کے چاند کو نہ بھی دیکھ سکیں آپ دوسری شب میں بھی اگر ماہ رجب کے چاند کو دیکھیں تو اس وظیفہ عمل سے قطن بھی غافل نہ رہیں پورے سال یہ وظیفہ عمل آپ پر رحمتِ الٰہی اور برکاتِ الٰہی کا نزول کروانے کا زامن ترین وظیفہ عمل ہے پانچ منٹ سے بھی کم کا یہ مجرب ترین وظیفہ عملِ امامِ علی آپ کے بخت و مقدر کو ایسا جگمگا دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے صدقہ امیر المومنین آئندہ آنے والے سال تک آپ ہر قسم کی بلا مسئیبت آفت تنگ دستیوں ناگخانیوں سے محفوظ رہیں گے خدا وند مطال اپنے وسی خزانوں سے آپ کو بے انتہار رسک عطا کرے گا آپ ہر قسم کے فکر و فاقہ مالی پریشانی اور تنگ دستی سے محفوظ ہو جائیں گے آپ کے دشمن ظلیل و خوار و رسوہ ہو جائیں گے آپ کا ہر ناممکن و بگڑا ہوا کام بن جائے گا بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ ماہِ رجب کے چاند کو دیکھ کر یا کسی بھی ذرائع ابلاغ سے ماہِ رجب کی چاند کی اطلاع اگر آپ کو مل جائے تو آپ نے زیر آسمان کھڑے ہو کر یاد رکھئے گا خصوصی طور پر آپ زیر آسمان کھڑے ہو کر اس وظیف عمل کو کیجئے اگر کسی وجہ سے آپ زیر آسمان کھڑے ہو کر اس وظیف عمل کو نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے کمرے میں بھی اس وظیف عمل کو کر سکتے ہیں زیر آسمان کھڑے ہو کر باوزو کھڑے ہو کر آپ نے محمد اور عالم محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تری تری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں سب سے پہلے ایک سو دس مرتبہ ون ہنڈرڈ این ٹائمز یا علیو ادرکنی یا علیو ادرکنی کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ تری ٹائمز سورہ مجادلہ کی تلاوت کرنی ہے یاد رکھیے گا سورہ مجادلہ کی تین مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد ہاتھوں کو زیر آسمان بلند کر کے خداوند متعال کو حق امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کے رزق میں برکت کی نصیب مقدر کے کھلنے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی حق امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں مومنین اس عمل و وظیفے کو کر کے مقام سے ہٹنے نہیں پائیں گے کہ خداوند متعال آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا ہر دیلی خواہش مراد اور تمنا کو آپ کو عطا کر دے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجہم اجمائین